اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جاگتا پاکستان جاگتا پاکستان کی طرف سے شویب یکوب آپ سے مخاطب ہے مختلی لوگوں نے ٹویٹس کی ہیں کہ لوگوں نے کس طرح عرشت شریف سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور کس طرح لوگوں کو عرشت شریف کی اس قتل کی واردات کا یقین تک نہیں ہو رہا ابھی تک نہیں لوگ مان رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی رات تو عرشت شریف ہم سے بات کر رہا تھا ابھی رات ہم اس کی ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ٹویٹس دیکھتے ہیں ایئر وی نیوز کے انکر پرسن کاشف اباسی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میرے بھائی میرے دوست میرے ساتھی عرشت شریف کو کینیا میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا میں اب بھی یقین نہیں کر سکتا یہ خبر دل ٹوٹنے سے بھی زیادہ عذیت ناگ ہے یہ بہت غلط اور تکلیف دامل ہے پاکستان میں عرشت شریف ایک طویل عرصے تک ایک نیجی ٹی وی چینل ایئر وی نیوز سے منسلک رہے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا مجھے اب تک اس خبر پر یقین نہیں آرہا میرے پاس کہنے کو کوئی الفاظ باقی نہیں رہے اللہ عرشت شریف کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے سینئر صحافی حامد میر نے بھی ایک ٹویٹ کیا انہوں نے ٹویٹ میں کیا لکھا کہ ناقابل یقین اللہ تعالی عرشت شریف کی روح کو سکون عطا فرمائے آمین کامران خان جو دنیا نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہے انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ کینین پولیس نے عرشت شریف کے قتل کو اتفاقی قتل کی ذیمہ داری قبول کر رہی ہے نیروبی پولیس نے اب سے تھوڑی دیر قبل عرشت شریف کیس کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ میں اقرار کیا کہ عرشت شریف کو نیروبی پولیس نے مطلوب ملزب کی غلط شناخت میں حلاق کر دیا ہم نیوز کی اینکر پرسن مہر بخاری نے بھی ایک ٹویٹ کیا عرشت شریف اب نہیں رہے وہ صرف ایک ساتھی نہیں بلکہ بھائی کی طرح تھے اسلام آباد سے ماسکو تک دنیا نیوز سے ایروائی تک میں نے ان جیسا محذب انسان نہیں دیکھا بہت کم عمری میں بہت بے دردی سے انہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا صحافی عارف حمید بٹی نے بھی اس پہ ایک ٹویٹ کیا مجھے یقین نہیں آرہا کہ عرشت شریف شہید ہو گیا اس کی ماں فیملی ہم عرشت شریف کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تجھے نبی ممسلم کا واسطہ یہ خبر چھوٹی کر دے